سابق کپتان کو ان کے بیوی بچوں کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا یہ واقعہ پیش آیا ہے سری لنکا کی انڈر نائنٹین ٹرگر ٹیم کے اکتالیس سالہ سابق کپتان دھمیکا نروشنا کے ساتھ سری لنکا کے شہر گال کے قصبے امالنگوڈا میں رہائش پذیر انڈر نائنٹین ٹیم کے سابق کپتان دھمیکا نروشنا پر گھر کے باہر نامعلوم مفراد کی جانب سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق مقتول کرکٹر کی لاش کو پوسٹ مارٹن کے لیے بھیج دیا گیا ہے قتل کی وجہ سامنے نہیں آسکی جبکہ حملہ آور کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں دھمیکا نروشنا کے پسماندگان میں اہلیہ اور دو بچے شامل ہیں انہوں نے دوہزار چار میں بہت چھوٹی عمر میں تمام طرز کی کرکٹ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا انہوں نے دوہزار میں سری لنکا انڈر نائنٹین ٹیم میں ڈیبیو کیا اور پھر دوہزار دو میں انہیں ٹیم کی قیادت سمپی گئی وہ ایک بہترین آل راؤنڈر تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے